ایمان ہوتا اصلی ایمان ہوتا عبداللہ ابن حضیفہ جیسا تو کسی چوڑے کی یہ جرت نہ ہوتی رضی اللہ تعالی ہنہو عیسائی نے آخری آفر کی آخری آفر کہتا ہے اگر تم میرا مو چوم دے متھا چوم دے تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں عبداللہ کہندہ نے یہ بھی کوئی ڈا سودا وارچ نہیں ان چوڑے تھا مو چوم آمائے تھا وادور پھر خیال آیا کہ یار تین سو مسلمان میرے ساتھ کہہ دی ہیں اس نے اتنی آفریں کیے ایک آفر میں بھی کرتا ہوں عبداللہ کہنے لگے اگر میرے ساتھی سارے رہا کرو تو پھر تیرا سودا کو سوچا جا سکتا ہے باشا کہتا سارے ہی داد کر دوں گا عبداللہ نے جا کر مو ماتھا چومان تین سو قیدی مسلمان ازاد کرو آئے اور بازشاہ نے یہ ایمان دیکھ کر اپنے نبی سے یہ پقی محبت دیکھ کر فی قیدی اس دور میں ایک ایک ہزار دینار دیا ایک ہزار دینار ابھی ساب لگاؤ جا کر کئی کروڑ روپے بنتا ہے وہ جن کو سلانہ وہ دس دس دینار دیا کرتا تھا اور فقیر چلے جاتے تھے اس محبت اس ایمان کو پختگی کو دے کر وہ عیسائی بھی مان گیا کہ سچے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے مدینہ منورہ آئے امیر المومنین عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا عبداللہ تین سو مسلمانوں کی جانیں بچا کے آیا ہے اور مدینہ والوں نے ازراح مزا اپنے بھائی کے ساتھ چھیڑ چھڑ کرتے ہوئے عبداللہ کوئی چوڑے کا متح جمعہ ہے وہ جائے یار عبداللہ کوئی کم کی تھی کوئی چوڑے کا متح جمعہ ہے امیر المومنین نے اعلان کر دیا کہ سارے مدینہ والے کٹھے ہو جاؤ حق علا کل مسلمن ہر مسلمان پر امیر المومنین کی طرف سے آڈر ہے کہ جیس عبداللہ نے تین سو مسلمانوں کی جان بچانے کے لیے چوڑے کا ماتح چمعہ وہ سب دلے کا ماتح سارے مدینہ والے چمیں گے اور میں امیر المومنین سب سے پہلے عبداللہ کا مو چمڑے لگاؤں رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کا کرنٹ ہو تو پھر کسی چوڑے کی کسی عیسائی کی کسی یودی کی یہ جرعت نہیں کہ وہ ہمیں خرید جائے پھر کسی ستھ کی یہ جرعت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں کیک پیش کریں پھر کسی ہندو کی یہ جرعت نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ میں بھی مسلمانہ ور گئی ہیں سارے دین اللہ دینی آج وقرال کم منانے ہیں پہلے ہولی منا لیتے ہیں اور بعد میں تمہارا جشن منا لیں گے اور پھر عیسائی کرسمس کا کیٹ ہم ہم مسلمانوں سے کٹوائیں گے پتہ جنہ ہمارے لیڈر کیک بھی کٹتے جا کے ماشا اللہ پھر ایسی جرعت نہیں ہوگی اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پروانہ جنون ایمان والا سچی محبت والا نام ہے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں شاعر نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دی یا کہ میں بھی نبی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن آپ کے بعد بادشاہت میری ہوگی آپ نے فرما میں اللہ کا نبی تو جھوٹا مکار تیرا میرا کی مقابلہ ہے اور اگر تو یہ مسواق بھی مانگے کہ میرے بعد تجھے یہ مسواق ملے گی تو یہ بھی نہیں ملنے چل دبا ہو جا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنٹ والا ایمان اور محبت والا خط لکھوا کے اس جھوٹے کو بیجا اور خط دے کے پوری فوج نہیں بیجی بہت بڑا قبیلہ ہے بیس ہزار کے قریب اس کے جنگ جو اپنے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دے کر جوابی خط دے کر ایک ہی جوان بیجا جن کا نام خوبہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ خط کھولا تو اگر لکا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کا اندازی یہ ساتھ سو چیسی نہیں بسم اللہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہم مسئلمت القذاب یہ خط ہے امام الانبیاء محمد اللہ کے رسول کا اور لکھا ہے بنو حنیفہ قبیلے کے مسالمہ چوٹھے مکار کو خاط کے اندر بیس ہزار کی فوج لیے لیڈر بیٹھا ہو اور نبوت کا دعویٰ کیے بیٹھا ہو اور اپنا نام پڑھ دے امینوں کا دعویٰ کیا ناکتہ لگی ہوں نہیں کی نہیں پھڑو کڑا لے کے آئے لیٹر خوبیب رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں سامنے خوبیب کیا تُو یہ مانتا ہے کہ محمد اللہ کا سچا رسول ہے تو خوبیب بیس ہزار کے لشکر کے سامنے گبر جوان بان کے نعرہ مارتا اشہدو اللہ محمد الرسول اللہ میں پکا بومنوں کہ اندہ اتشادو انی رسول اللہ مسالمہ قذاب کہتا کیا تُو یہ مانتا ہے کہ میں بھی انہی رسول ہوں تبدو اللہ کہ اندہ ابھی جو تُو نے بات کی ہے نا کان کو پاری پاری سنائی نہیں دیتا کیا 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 کہ اندہ اچھا جو محمد رسالہ پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو تینوں بڑا سنائی دیندہ جو دو میں اپنے پارے پوچھو تینوں سنیندہ ہی نہیں کانو باٹ دی ہوئے دا ایک کار دیا پھر پوچھا اتشادو انہ محمد الرسول اللہ خوبیب مانتے ہو کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ اونچی واہ سے کہتے ہیں اتشادو انہ محمد الرسول اللہ خوبیب مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں کہتا میں انہی سنائی نہیں دیتا دعا کی میں نہیں سنتا تیرے جیسے احمد کی بات سننا بھی میری تخین ہے کہا ایک آت بھی کار دو ایک آت بھی کار دا ایک پاؤں بھی کار دا اور پھر کہا کہ یہ زبان جو چل رہی ہے اس کی اللہ کے رسول محمد کا کلمہ تو پڑتا ہے میرا نہیں پڑتا زبان بھی کار دو زبان بھی کار دی اب پوچھتا ہے ہاں بتا محمد کو رسول مانتے ہو تو سر سے کہتا ہاں مانتا ہوں مجھے رسول مانتے ہو نہیں تجھے نہیں میں مانتا دفعہ ہو جا ایک ایک کر کے سارے جسم کے عذاب کٹے اور باز میں آخر میں سینہ ہی رہ گیا اس سینے کے اندر بھی تلوار مار کے خبیب کو شہید تو کر لیا لیکن خبیب کی زبان سے خبیب کے سر سے خبیب کے ہاتھ سے خبیب کے پوں سے یہ اشارہ نہیں کروا سکا کہ یہ جھوٹے کو میں مان کے چلا جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کا ہوتا ہے خالص ایمان